تو گائیز جار کو رکھ دیا ہے نمک کھانے پہ اور روافضہ کو چلنے ہے تھوڑے ہی لانے کیونکہ یہ جام ہو چکا ہے تو آج گائیز ہم بنائیں گے لسی کیونکہ دہی رکھی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا چلو آج کچھ ٹرائی کرتے ہیں تو دہی کو سب سے پہلے ایز جار میں ڈال رہے ہیں حالانکہ دہی بہت تھوڑی سے ہے لیکن پھر بھی میرے بھر کیلئے تو ہی ہے تو اس کو دہی کو ڈالنے کے بعد قائدے سے پوچھ لیا ہم نے اور اس کے بعد سکر کو آئیڈ کریں گے تو میٹھے کے تھوڑا سوگین ہے تو اس لئے تین جار پانچ اممہ جو ہے لگتار ڈالتے چلے گئے اور اس کے بعد برف کا ٹکڑا ڈالنا ہے پھر بگلی میں برف میری رکھی ہوئی ہے کیونکہ بغیر گرمی میں تھنڈک بغیر کام نہیں چل پاتا ہے اور برف جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنی بڑیاں رہے گا اور اس لئے ہم نے کافی برف ڈال دیا ڈالتے ڈالتے جو ہے پھر دکریہ پوچھنے لگے کہ اتنی برف ڈال لے تھوڑی سے دہی ہے ہم نے کہا کوئی بات نہیں بڑھ جائے گی تو زکریہ کو بھی دے دیں گے تو بلکل معاملہ فٹ ہو چکا ہے چلنا ہے اب مکسر میں لگانے کے لیے تو مکسر بھی سیٹ کر دیئے ہیں اس میں بیٹھا دیئے جب پلک لگایا تو سارا پلک سویچ آن کیا چالو کر رہا ہے چالو ہی نہیں ہو رہا تھا پھر تھوڑا ہلائے ڈالایا جب ہلائے ڈالایا تب تھوڑا بہت چلا پھر وہاں سب سیٹ کرنے کے بعد ہم نے سوچا بورڈ خراب گیا کہ مکسر خراب گیا سیٹ ٹرائی کیے پھر اس کے بعد پھر گائی پتا لگا جب لگایا ہے کہ نیچے آلے اس میں جس میں جام ہو گئے چلتا ہے گری یہ فیل ہو چکا ہے علیکہ اس سے پہلے بھی فیل ہو چکا تھا پھر ہم نے دوسرا جار بنا گیا مانگایا رکھا ہوا تھا دھلا تو اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ آلہ جار جو ہے جوس کا ہے والا مسالے کا تو جوس والا تو فیل ہو چکا ہے کوئی سخت چیز پیس دیا گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں اپنے بات سے کام کر جائے گا تو اس کو رکھ دیا ہے پھورا سیٹ اپ پھر سے تیار کر رہے ہیں اب یہ لے لیے ہیں اس میں آئٹم روابضہ جو ہے کھول لے ہیں کیونکہ روابضہ جام ہو چکا تھا فریزر میں رکھ دیا گیا تھا تو جب فریزر میں رکھا گیا اس کو تو اس میں تھوڑا خرابی آگئی ہم نے کہا کراب نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب نکال لے تو تو تھوڑا ہلکا ہلکا نکلا تھا ہم نے کہا ڈککن بند کر کے بہت بہترین طریقے سے ہلا گئے تو ہلایا اور کافی مکس ہو گیا تو دیکھنے میں بھی ٹھیک لگ رہا تھا تو روابضہ بھی بہت بھرپور طریقے سے کم سے کم دز بارہ چمچ ڈال لیے ایسی اندازہ ڈال دیا چمچ کون بار بار اٹھائے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بہترین طریقے سے گر رہا ہے ہلکا ہلکا روابضہ کی خزبور اور اس کا ٹشٹ بہت زبردست ہے یہ ہمدرد کروابضہ ہے سب معاملہ سیٹ ہو چکا ہے اب چلنا ہے پھر مکسر پر رکھیں گے تو پھر یہی خراب ہی آگئی اچھا وہاں تھا سب سیٹ تھا یہی سویچ آن نہیں کیا تھا لیکن پھر دیکھا ہمیں لگ رہا ہے بورڈ جو ہے بورڈ کا وہ مین سویچ ہے اس میں کچھ پرابلم آگئی کالا کالا دیکھ رہا ہے لائٹ تیز ہو جاتی ہے گاؤں میں لائٹ تیز دیمی ہوا کرتی ہے ہاں اب چالی ہو گیا گائیز بہت بہترین چلنا ہے کیونکہ برف کا جو پکی برف تھی یہ سکت برف تھی اسی لئے زیادہ دیر چلانا پڑھ رہا ہے جتنے آپ چلائیں گے بہترین جو ہے مکس ہو جائے گا اب بن کے تیار ہو جگا ہے گائیز اس کا کلر بہترین آئے ہیں رات کا وقت ہے اس لئے سائد ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا ہے تو دو گلاس تیار ہوا ہے سب سے پہلے ہمیں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا پورا کلیجہ ہل گیا کیونکہ ٹھنڈا بھی بہت تھا اور ٹیسٹ بہت بہت زیادہ سکریئٹ ہوا ہے دوسرے آلے گلاس میں ہم نے کہا داؤد بھی دیکھ رہے ہیں لائٹ کو بھی ٹیسٹ کرا دیں داؤد دیکھے گئے تھے کھل کے آگ سے دیکھ رہے ہیں اور داؤد کو دے دیئے ہیں اور گائیز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تو گائیز سب سے پہلے یہ بات ہے بہت بہترین من جگہ تھا تو بیدے بیدے یاد آئے آپ کو بتا دیں کہ سکر اور لسی پہلے گھول لینا چاہیے یا سکر ورف کیونکہ زیادہ دیر دہی چلاؤ تو اس میں مکھن نکلنے لگتا ہے تو یہ پروسس کو جو ہے بعد میں دہی ڈالیں تو زیادہ بڑیاں رہے گا اوکے گائیز بھائی